اسپرین کے حوالے سے تقریباً پچیس ہزار لوگوں پر کی جانے والی تحقیق کے نتائش سے ظاہر ہوا کہ روزانہ تھوڑی مقدار میں اسپرین کھانے سے دل کی بیماریوں سے بچاؤں ممکن ہے مگر تحقیق دانوں کے مطابق اسپرین اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام کرتی ہے اور وہ ہے کینسر کے باعث موت کی شرائع امباد میں کمی میں مدد یہ تحقیق برطانیہ میں ڈاکٹر پیٹر رواثویل کی سیبراہی میں آکسپورٹ میں کی گئی دوسرے لفظوں میں ہر ان ہزار افراد میں سے جنہوں نے چار سال باقائدگی سے اسپرین کی کم مقدار لی مرنے والوں کی تعداد تیس افراد جبکہ جن لوگوں نے اسپرین استعمال نہیں کی تھی ان میں ہزار افراد میں یہ شرعہ تیس تھی اس دوا سے پھیپڑوں اور غزائی نالی کی کینسر سے ہونے والی امباد کم کرنے میں مدد ملی جہاں اس دوا کے بہت سے فائدے ہیں وہیں ڈاکٹر اس کے نقصانات سے بھی خبردار کرتے ہیں میں کبھی بھی کسی کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسپرین استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا ڈاکٹر ایلمر ہوئیٹا امریکن کینسر سوسائیٹی کے سابق صدر ہیں اور واشنگٹن ہاسپٹل سینٹر میں کینسر سپیشلسٹ ہیں بہت سے لوگوں کو اسپرین نقصان پہنچاتی ہے جس کا نتیجہ السر اور میدے کے ورم کی صورت میں نکل سکتا ہے جس کے باعث آپ کو امرجنسی میں اسپتال جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ڈاکٹر ہوئیٹا کا کہنا ہے کہ مریضوں کے لیے اسپرین کے خود استعمال شروع نہ کرنے کی دیگر وجوہات بھی ہیں اسپرین مریض کی دوسری استعمال والی دواؤں کے ساتھ مل کر منفی اثرات کا سبب بن سکتی ہے جو لوگ کینسر کے مریض ہیں انہیں یہ دواؤں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے تحقیق کے مطابق گو کہ اسپرین کا استعمال کینسر کو جنب دینے والے خلیوں کو کم کر سکتا ہے مگر استحقیق میں یہ نہیں کہا گیا کہ اسپرین کینسر کے خاتمے کا سبب ہے استحقیق کا مقصد امباد پر تحقیق کرنا تھا نہ کہ حادثات پر ڈاکٹر ہوئیٹا کا کہنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے مزید جاننے کی ضرورت ہے کہ اسپرین اور کینسر کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طرح سے اسپرین کینسر کے خلیوں کے ساتھ کام کرتی ہے اس کے لیے استحقیق کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور عام لوگوں کو اس کا حصہ بنانا ہوگا جو دس سال تک استحقیق کا حصہ بن سکے کیرل پیرسن کے ساتھ مدیحہ انفر اردو بیو اے